بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی اور مچھلی کا موضع بتائیں گے حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی اور مچھلی کا موضع اسلامی روایت میں ایک اہم روایت ہے ان کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے خاص طور پر اہدنامہ قدیم میں یونس کے کتاب میں کہانی توبہ معافی اور خدا کی رحمت کی طاقت کو موضوعات کو بیان کرتی ہے اسلامی روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نینوہ کے لوگوں کو توحید کا پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا تھا جو اپنے گناہوں کے رویے کے لیے مشہور تھے تاہم لوگوں نے ان کے پیغام پر کان نہیں دھرے اور غلط کاموں میں مصروف رہے مایوسی حاصل محسوس کرتے ہوئے اور اس یقین کے ساتھ کہ ان کا مشن ناکام رہا حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکوم کا انتظار کیے بغیر شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا وہ ایک جہاز پر سوار ہوئے لیکن جہاز کو شدید طوفان کا سامنا کرنا پڑا جہاز کے ملہوں نے پہچانے کہ طوفان کوئی قدرتی واقعہ نہیں تھا اور ان کا خیال تھا کہ ان میں سے کسی نے ان کے دیفتاؤں کو ناراض کیا ہے انہوں نے قصور وار کا تائین کرنے کے لیے قرآن ڈالنے کا فیصلہ کیا اور حضرت یونس علیہ السلام پر قرآن دازی ہوئی یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ اس آفت کا سبب تھے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی مرضی سے جہاز سے چھلانگ لگا دی اس امید میں کہ وہ عملے اور جہاز کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیں گے حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے ہی سمندر میں ڈوب گئے انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا جسے روایت میں عام توپرا ویل کہا جاتا ہے مچھلی کے پیٹھ کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا معافی اور رحمت کے طلبگار ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں سائل پر تھوک دو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹھ سے بچایا گیا اور انہیں نینوہ کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا دوسرا موقع دیا گیا اس بار انہوں نے ان کی بات سنی اور سچے دن سے توبہ کی ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو تباہی سے بچا لیا حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کی کہانی اکثر توبہ آجزی اور خدا کی بے پناہ رحمت کی اہمیت کی مثال کے توبہ پیش کی جاتی ہے یہ سکھاتا ہے کہ صورت حل کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو مخلصانہ توبہ معافی اور نجات کا باعث بن سکتی ہے یہ روایت ناصف اسلامی روایت میں پائی جاتی ہے بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی اس کی اہمیت ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے